مرگیاں ایک سنسٹیف پرندے ہوتے ہیں اگر ان کی آپ پرابر ویکسینیشن نہ کریں تو بیماروں کا حملہ ہوتا ہے اور جس سے پوری کی پوری مرگیاں ختم ہونے کا اندیشہ ہوتا ہے اس لیے پرابر ویکسینیشن بہت ضروری ہوتی ہے اس ویڈیو میں ہم آپ کو بریلر مرگی جو گوشت کے لیے پالے جاتی ہے اس کی ویکسینیشن کے بارے میں بتائیں گے جو دوست نئے ہیں اور ابھی تک چینل کو سبسکرائب نہیں کیا اپنی سبسکرائب کریں بیل آئیکن کو پریس کریں تاکہ ہر نئے آنے والی ویڈیو کی نوٹفکیشن آپ تک پہنچ سکیں سب سے اہم بات کہ یہ ویکسینیشن شیڈول پاکستان کے لیے ہو سکتا ہے کہ دوسر ممالک میں بیماروں کی نیویت مختلف ہو اور وہاں پہ موسم کے حسابیں بیٹھے آتی ہیں جس کی وجہ سے ویکسینیشن میں آپ کو تدلیہ کرنے پڑتی ہو اس لیے یہ جو ویکسینیشن شیڈول ہے یہ پاکستان میں جمہورگیاں پا لی جاتی ہیں اور اس کے موسم کے حساب سے ہے جب چوزہ پانچ دن کا ہوتا ہے تو آپ نے اینڈی ویکسینیشن کرنی ہے جس کو نیوز کا اصل ڈیجیز کہتے ہیں یہ آپ نے 0.025 مل پر چوزے کے حساب سے دینی ہے اور یہ آئی ڈرابز ہوتے ہیں اور آپ نے آئی ڈرابز کی شکل میں دینی ہے جب چوزہ آٹھ دن کا ہو جائے پھر آپ نے گمبورو دینی ہے اس کی مقدار بھی آپ نے 0.025 مل پر چوزے کے حساب سے دینی ہے اور یہ بھی آپ نے آئی ڈرابز کے تھو دینی ہے یعنی آپ نے آنکھوں میں ڈالنی ہے جب چوزہ سولہ دن کا ہو جائے پھر آپ نے ہیٹرو پیریکارڈیم سنڈروم دینا ہے یہ آپ نے 0.50 مل پر چوزے کے حساب سے دینی ہے یہ آپ آئی ایم بھی کہہ سکتے ہیں یا ایسی بھی کہہ سکتے ہیں انٹرمسکولر بھی دے سکتے ہیں یعنی گوشت میں بھی لگا سکتے ہیں انجیکشن اور سبکوٹینیس بھی دے سکتے ہیں یعنی آپ جلد کے نیچے بھی لگا سکتے ہیں جب چوزہ 20 دن کا ہو جائے پھر آپ نے گمبورو دینی ہے اور اس کی مقدار 0.50 ہوگی اب آپ نے اس کو ڈرنکنگ وارٹر میں دینی ہے یعنی پانی جو پی رہے ہوتے ہیں پانی میں ملا کے دینی ہے جب چوزہ 22 دن کا ہو جائے پھر آپ نے انڈی لیسوٹا دینی ہے یوز کا حضر لیسوٹا اس کی مقدار آپ نے 0.50 رکھنی ہے یہ بھی آپ نے پینے کے پانی میں ملا کے دینی ہے جب چوزہ 30 دن کا ہو جائے پھر آپ نے گمبورو دینی ہے 0.50 مل پر بڑھ کے حساب دینی ہے اور یہ آپ نے ڈرنکنگ وارٹر میں دینی ہے اور اس کے بعد تقریباً چوزہ مارگیٹ میں سیل ہونے کے لیے تیار ہوتا ہے اس ویڈیو میں ہم نے آپ کو بریلر مرگی یعنی گوشت والی مرگی کی ویکسینیشن کے شیڈول کے بارے میں بتایا ہے امید ہے یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی شکریہ موسیقی